موسیقی آج پندرہ جولائی منگل کا دن اور سال دوہزار بیسے ریڈیو زرمبش کی طرف سے میں ہوں ہمیرا بلوچ اب چلتے ہیں نیوز بلٹن کی طرف موسیقی آج کی نیوز بلٹن کچھ اس طرح ہے پنجبور بی ایل ایف کا فوج پر حملہ آفیسر سمیت بیس اہلکار حلاق دوسری طرف بلوچ لیبریشن ٹائگر نے ٹیرہ بکٹی میں گیس پائپ لین کو تبا کر دیا ہے بلوچ لاپتہ افراد کی حوالی یومر رائیس واج کا ریپورٹ جاری عدلیہ ہمیں انصاف فران کرنے میں ناکم ہو چکی ہے حسیوہ کمبرانی جبکہ بلوچ میسن پرسن کے کیمپ کو آج چار ہزار انیس دن اور زفراللہ بنگولزے کے اقواہ کو دس سال پورے ہو چکی ہیں آن لین کلاسز کا مسئلہ فوری طور پر حل کیا جائے بلوچستان ہائی کورٹ شیمالی وزیرستان میں مسلح افراد کے جڑپ میں چار پاکستانی فوجی حلاق کرونا وائرس کا بہرام بترین صورتحال اقتیاب کر سکتا ہے کرونا وائرس کے باعث دنیا برمی بھوک میں اضافہ ہو رہا ہے ڈبلیو ایچ او اقواہ میں متحدہ امریکہ نے طالبان کو پرتشدد واقعہ میں کمی پر زور دیا ہے سومال آرمی چیف خودکش حملے میں بال بال بچ گئے یہ تھی چند اہم خبروں کی سرکھیاں آئیے آج کی نیوز بلٹن میں شامل بلوچستان سے مطلع خبریں سارین بلوچ سے سنتے ہیں بلوچستان کے ظلے پنجگور کے علاقے گچک میں پاکستانی فورسز پر نامعلوم مسلح افراد کی جانب سے ہونے والے ایک حملے میں پاکستانی فورسز کو انتہائی جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے دوسری جانب بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرم بلوچ نے نامعلوم مقام سے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آج صبح سرمچاروں نے ظلے پنجگور کے علاقے گچک میں پاکستانی فوج کی پانچ گاڑیوں کے قافلے پر حملہ کیا موقع کنڈک کے مقام پر سرمچاروں نے پہلے سے گھات لگا کر قابض فوج پر راکٹ اور خودکار بہاری ہتھیاروں سے حملہ کیا حملے میں پانچوں گاڑیوں کو نقصان پہنچا اور ان میں سوار ایک آفیسر سمیت بیس سے زائد اہلکار ہلاک ہوئے ہیں شدید حملے کی ضد میں آ کر پاکستانی فوج چند منٹ میں زیر ہو گئی اور بعد میں ان کی طرف سے ایک گولی بھی فائر نہیں ہوا اسی علاقے میں چند سال قبل بی الف کے ایک حملے میں وحید نامی پاکستانی کرنل سمیت کئی اہلکار ہلاک ہوئے تھے جس کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پاکستان میں تمام بلوچ ویب سائٹس سوشل میڈیا پیجز اور ویڈیو چینلز کو بلاک کیا گیا تھا آج کے حملے کی ویڈیو بھی جلد ہی ریلیز کی جائے گی انہوں نے کہا کہ یہ حملے بلوچستان کے آزدی تک جاری رہیں گے لاپتہ افراد کے لوحقین کے بہو کرتالی کیمپ کو چار ہزار انیس دن مکمل ہو گئے اظہار یک جہتی کرنے والوں میں مند تربت سے سیاسی سماجی کارکن میر نصیر احمد بلوچ اور فیض محمد بلوچ نے لاپتہ افراد اور شہدہ کے لوحقین سے اظہار یک جہتی کی وی بی ایم پی کے رہنما ماما قدیر بلوچ نے وفت سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان میں اغوا گمشدگیوں اور قتل کے متعلق ہیمن رائٹس ووچ کی رپورٹ میں سیاسی رہنماوں کارکنوں اور خواتین سمیت مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے بلوچوں کے اغوا گمشدگیوں اور قتل کر کے لاش پھینکنے کا مسئلہ اب دنیا بھر کے نظروں میں آ چکا ہے اور اس زمن میں بعض انسانی حقوق کے اداروں کی طرف سے یہ مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے کہ پاکستانی حکومت اس انسانیت سوز سلسلے کو بند کروائی ہیمن رائٹس ووچ نے اپنی رپورٹ میں بلوچوں کے اغوا اور لاشوں کی برامدگی میں سیکیورٹی اداروں کو ملوث قرار دے کر پاکستانی حکومت کو عالمی سطح پر جواب دہی کے قیام پر لا کھڑا کر دیا ہے اور حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ پوری طور پر لاپتہ بلوچوں کو بازیاب اور لاش پھینکنے کے گناونے عمل کو بند کرائیں ہیمن رائٹس ووچ کی رپورٹ کے مطابق حکومت پاکستان بلوچستان میں زیادتیوں کو نظر انداز کرتی آ رہی ہے اور انٹیلیجنس اداروں کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ پاکستان میں جتنی چاہے زیادتیاں کر سکتے ہیں پورے بلوچستان میں جنوری سال دو ہزار بیس سے سینکڑوں لوگوں کو اغوا اور شہید کیا گیا اور ان کی لاشیں پھینکی گئی ہیں جسے مارو اور پھینکو آپریشن بھی کہا جاتا ہے ریاستی فورسز کے ہاتھوں تیرہ جولائی سال دو ہزار دس کو مستنگ سے لاپتہ ہونے والے بلوچ نوجوان کی گمشدگی کو دس سال کا عرصہ مکمل ہوا اور لوہہ کے انتحال اپنے پیاری کے آس لگائے بیٹے ہیں بیٹے کی جبری گمشدگی کی دس سال کا طویل حرصہ مکمل ہونے پر زفراللہ بنگلزئی کی والدہ نے اپنے ایک پیغام میں اداروں سے اپیل کی ہے کہ ملکی قوانین کے مطابق انصاف فرہم کیا جائے اور ہمیں اس عذیت کی زندگی سے نجات دلائی جائے دس سال سے لاپتہ نوجوان کی لوہہ کی نے کہا کہ انسانی حقوق کے ادارے بیٹے کی بازیابی میں کردار ادا کر کے ہمیں انصاف فرہم کریں بلوچ سٹوڈنٹس آرگنائزیشن تربت زون کا جنرل باڈی اجلاس زیر صدارت زونل صدر عظیم بلوچ منقض ہوا جس میں مہمان خاص بی ایس او کے مرکزی کمیٹی ممبر ہانی یونس بلوچ تھے اعزازی مہمان بی ایم پی کیج کی صدر واجہ شای نظیر احمد بلوچ تھے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی کمیٹی کے رکن ہانی یونس بلوچ نے کہا کہ بی ایس او قومی شہدہ کے وارث تنظیم ہے باون سالہ جدجہد میں بی ایس او کے کارکنون نے قربانیاں دے کر قومی سیاست کو مضبوط کیا ہے اور نظریاتی سیاست کو طاقت فراہم کی ہے موجودہ صدی علمزانت اور شعور کی صدی ہے بی ایس او شعوری سیاست کی بنیاد پر قومی سطح پر طلبہ و طالبات کو متحد کرنے کی جدجہد کر رہی ہے بی ایس او کی قومی علمی جدجہد کو کارکن علمزانت شعور کے بنیاد پر مضبوط کریں اور جدید رجحانات کو فروغ دیں بلوچستان یونیورسٹی ایڈمینسٹریٹر آفیسر اسوسییشن کا ایک نمائندہ وافت آفیسرز اسوسییشن کے چیئرمن نظیر احمد لہری کی قیادت میں ہوا جس میں جونٹ سیکرٹری محبوب شاہ فنانس سیکرٹری محمد اسماعیل پرکانی اور ایگزیکٹیو میمبرز عبداللہ منگل علی احمد کاکر نے ایکیڈمیک اسٹوف اسوسییشن کے صدر ڈاکٹر کلیم اللہ بڑیچ نائب صدر فرید خان اچکزی اور جنرل سیکرٹری عبدالباقی جتک سے ان کے آفیس میں ملاقات کی ملاقات میں جامعہ بلوچستان کے آفیسرز اسادزہ اور ملازمین کو درپیش مسائل پر غور کیا گیا اور اس بابت یونیورسٹی انتظامیہ کی طرف سے ہٹ دھرمی اور غیر سنجیدگی پر تنقید کی گئی انہوں نے کہا کہ جامعہ بلوچستان کے آفیسرز اسادزہ اور ملازمین کے مشترکہ جائزہ مطالبات سے کسی صورت بھی دست بردار نہیں ہوں گے اور اپنی جائز حقوق کے حصول کے لیے ہر فورم پر آواز بلند کی جائے گی آفیسرز اسوسییشن کی نمائندہ وفت نے اکیڈمی اسٹروف اسوسییشن کو اپنے خدشات سے آگہ کیا اور درپیش مسائل جن میں پروموشن، اپگریڈیشن، یوٹیلیٹی آلاؤنس، اگزیکٹیو آلاؤنس جیسی جائز حقوق پر بحث کی گئی اور یہ تیہ پایا کہ جامعہ بلوچستان کی آفیسرز اسادزہ اور ملازمین مسائل پر مشترکہ جدجہت کی جائے گی نیشنل پارٹی کے صوبہ سوشل میڈیا سیکرٹری ساد دہوار بلوچ نے کہا کہ حکام بالا سریعب میں جاری گزشتہ کپی ایس ڈی پی میں شامل کرون روپوں کے ترقیاتی اسکیموں میں بڑے پیمانے پر ناقص مٹیریل کا استعمال اور غیر میاری کاموں کا نوٹس لیں کیونکہ اس سے عوامی فنڈز کے بڑے پیمانے پر زیاء کا خدشہ ہے انہوں نے کہا پانی گیس بجلی تو پہلے ہی نایاب تھا تعلیمی ادارے ویسے کے ویسے ہی تباہ حال ہیں بجائے نئے ادارے اور منصوب منظور کرانے کے وہاں پہلے سے موجود اداروں کے لیے سہولیات بے حال ہیں جس سے سریعب ایک سراب کا منظر پیش کر رہا ہے اور یہ سب کچھ علاقے کے نامنہاد قوم پرست نمائندوں کے ناق کے نیچے ہو رہا ہے اس وقت سریعب کے مختلف علاقوں جس میں گشکوری ٹاؤن، نومان سٹریٹ نائشناس کالونی، لوہر کاریز کلی جیو، سبزل روڈ، محلہ بینک کالونی برما ہوتل، آرف گلی رزا سٹریٹ، موسا کالونی کیچی بیگ، فیضاباد کے اردگرد اور دیگر علاقوں میں غیر میاری ترقیاتی کام جاری ہیں تعمیراتی کاموں کے میار کا یہ عالم ہے کہ ان سڑکوں کو ہفتہ نہیں ہوا کہ یہ اکھڑنا شروع ہو گئی ہے جبکہ ایک بارش ہونے کی دیر ہے ان کا حال اس سے بھی برا ہوگا بلوچستان ہائی کورٹ کی چیف جسٹس جناب جسٹس جمال خان مندخل اور جناب جسٹس نظیر احمد لانگف پر مشتمل ڈیویجنل بینچ نے آن لین کلاسز سے متعلق اسٹیک ہولڈرز کی جانب سے ریپورٹ جمع کرانے کی ایڈوکیٹ جنرل کی محلت کی استعدام منظور کرتے ہوئے کہاں ہے کہ آن لین کلاسز سے متعلق مسئلے کا حل نکالے اور اگلی سماعت پر عدالت میں پیش کریں دوسری طرف درخواست گزار کے وکیل اطاولہ لانگف نے عدالت کو بتایا ہے کہ گزشتہ سماعت کے موقع پر عدالتی احکامات کے باوجود تا حال آن لین کلاسز سے متعلق کوئی پیشرفت نہیں ہوئی ہے اور نہ اسٹیک ہولڈرز کی میٹنگ ہوئی جس کا مطلب ہے حکومت صرف وقت ضائع کر رہی ہے پاکستان پی پلس پارٹی کی چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے سابق وفاقی وزیر آیت اللہ درانی مرہم کے صاحبزادی سے ٹیل فون اقرابطہ کر کے ان کے والد کی انتقال پر اظہار تازیت کیا بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ آیت اللہ درانی پی 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 کے نہ صرف ایک نظریاتی جیالے تھے بلکہ نسلوں سے وفاقی ایک علامت تھے پاکستان پی پلس پارٹی آیت اللہ درانی کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی انہوں نے کہا کہ دکھ کی اس گھڑی میں پی پلس پارٹی متاثرہ اہل خانہ کے غم میں برابر کے شریک ہیں ملتان پولیس نے ریاستی اداروں پر تنقید کے الزام میں سینئر پاکستانی سیاستدان اور مسلم لیگ نون کے رینما مقدوم جاوید آشمی کے قلاب مقدمہ درج کر لیا ہے پولیس نے جاوید آشمی کے قلاب ملتان کے علاقے تانا کینٹ میں چھ سو سینٹالیس نمبر مقدمہ درج کر کے ایپ آئی آر کو سیل کر دیا ہے پولیس نے جاوید آشمی کی گریبتاری کے لیے سپیشل ٹیم تشکیل دی ہے دوسری طرف جاوید آشمی نے ساپیوں سے گپتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں نے کوئی غلط بات نہیں کی پانچ بار ملکی آئین کس نے توڑا آئین توڑنے والوں کے قلاب بات کرتا رہوں گا مجھے جیلوں میں ڈال دیں لیکن زمانت نہیں کراؤں گا علاوہ عزین پاکستان تحریک انصاب نے جاوید آشمی کی پریس کانفرنس کے قلاب قرارداد پنجاب اسیمبلی میں جمع کرا دی ہنگری کی کمپنی نے کوارٹ ٹل بلاک میں تیل و گیس کے نئے زکائر دریابت کر لیے علامیہ کے مطابق کوارٹ کے مامی کئل جنوبی ایک نمبر ویل پر 23 مئی کو قدائی مکمل ہوئی علامیہ میں بتایا گیا ہے کہ کوئے سے ایک کروڑ اکسٹھ لاکھ پوٹ گیس یومیاں اصل ہوگی جبکہ کوئے سے یومیاں تین ازار دو سو چالیس بیریل کام تیل اصل ہونے کا بھی اندازہ لگایا گیا ہے علامیہ میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ اکیس سال میں انگری کی کمپنی کے پاکستان میں یہ تیروی دریابت ہے کہال رہے کہ اس سے قبل بھی قیبر پکتونکوا کے زلہ کوارٹ میں تیل او گیس کے زکائے دریابت کیے گئے ہیں زرنبش مانیٹرنگ ڈسک کو محصول اطلاعات کے مطابق سومالیا کے آرمی چیپ جرنل یوسف ریج دارالحکومت مگا دیشوں میں ایک کدکوش عملے میں بال بال بچ گئے جبکہ ایک شہری حلاق اور متعد زکمی ہو گئے الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق جرنل یوسف ریج کا کافلہ مگا دیشوں میں جا رہا تھا کہ کدکوش عملہ آور نے بارود سے بری کار ٹکرانے کی کوشش کی اطلاعات کے مطابق جب بارود سے بری کار جب وقت کی طرف تیزی سے بڑھ رہی تھی تو آرمی چیپ کے گارڈز نے پائرنگ کی جس کے نتیجے میں بمبار مارا گیا اور کار دماکے سے اڑ گئی جس سے آرمی چیپ اور ان کے گارڈ محبوز رہے واضح رہے کہ جرنل یوسف ریج کو گزشتہ برس اگست میں 32 سال کی عمر میں آرمی چیپ مقرر کیا گیا تھا جو ملک کی تاریخ میں کم عمر ترین آرمی چیپ ہیں جبکہ دوسری جانب الشباب کے ترجمان عبدالیاسیز ابو محصب نے بیان میں کہا ہے کہ امن مگا دیشوں میں شہادت آپریشن کیا زرنبش مانیٹرنگ ڈسک کو موصول اطلاعات کے مطابق امریکہ نے کہا ہے کہ اپگان طالبان کے ساتھ اہم معاہدہ اگلے مرلے میں داکل ہو گیا ہے جبکہ اپگان امن مذاکرات کے آگاز کے لیے جنگ جوہوں پر بڑھتے ہوئے تشدد میں کمی پر زور دیا ہے پرانسیسی قبر رسان ادارے اے اے پی کے رپورٹ کے مطابق پروری میں دونوں پریکین کے مابین معاہدے میں واشنگٹن نے آئندہ برس کے وست میں اپگانستان سے تمام پوجیوں کے انقلاقہ عظم کیا تھا جس کے بدلے میں طالبان نے دیائیوں سے جاری جنگ کے قاتمے کے لیے اپگان حکومت سے مذاکرات کا وعدہ کیا تھا واضح رہے کہ معاہدے کے پہلے مرلے کے تحت امریکہ نے کہا تھا کہ 135 روز کے اندر پوجیوں کی تعداد کم ہو کر 8600 ہو جائے گا جبکہ پانچ پوجی اڈوں سے پورسز کو مکمل طور پر اٹا دیا جائے گا امریکی نمائندے قصوصی برائے امن عمل ظلم قلیل ذات جنہوں نے واشنگٹن کی جانب سے امن معاہدے پر مذاکرات کیے تھے انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کیا کہ معاہدے کے 135 روز دونوں پریقین ایک اہم سنگے میل پر پہنچ گئے ہیں اس حوالے سے کیے گئے ٹویٹ میں ان کا کہنا تھا کہ امریکہ نے معاہدے کے تحت اپنے وعدوں کا پہلا مرلہ مکمل کرنے کے لیے سخت محنت کی ہے ظلم قلیل ذات نے قبردار کیا ہے کہ جب معاہدہ اپنے اگلے مرلے میں داکل ہوگا تو واشنگٹن کا نکتہ نظر کچھ شرائط پر مبنی ہوگا یاد رہے کہ جب سے یہ معاہدہ طے پایا ہے طالبان نے افغانستان کے بیشتر علاقوں میں عملوں میں اضافہ کر دیا ہے جس کے نتیجے میں سیکھڑوں اپراد علاق ہو چکے ہیں ظلم قلیل ذات نے بھی اس تشدد کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بغیر کسی وجہ کے بڑی تعداد میں افغان شہری مرتے رہے ہیں جبکہ انہوں نے اطراب کیا کہ اس معاہدے کے بعد سے اب تک کوئی امریکی ہلاک نہیں ہوا گزشتہ روز عملہ سمنگان صوبے کے دارل حکومت ایبک میں سرکاری کمپاؤنڈ پر کیا گیا تھا جس میں گیارہ اپراد علاق اور درجن و زکمی ہو گئے تھے امریکی نمائندہ خصوصی نے کہا کہ طالبان کا عملہ بینل افغان مذاکرات میں مستقل طور پر جنگ بندی تک تشدد میں کمی سے متعلق ان کے حیت کی منافی ہے انہوں نے افغانستان کی انٹلیجنس کے دفتر پر طالبان کے عملے کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ کاس طور پر عالیہ دنوں اور عفتوں میں بہت زیادہ تشدد ہوا عالمی ادارہ صحت نے کبردار کیا ہے کہ کرونا وائرس کا بوران بطرین صورتحال اکتیار کر سکتا ہے وبا جلد قتم ہوتی نظر نہیں آ رہی و اے چو کے سربراہ کا کہنا ہے کہ کئی ممالک کرونا وائرس کے عوالے سے غلط سمت میں جا رہے ہیں یہی صورتحال رہی تو کرونا سے پاک معاول جلد موشسر نہیں آ سکتا ادھر اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے باعث دنیا بر میں بھوک میں اضافہ ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ دنیا میں ار نو میں سے ایک پرد بھوک کا شکار ہے معیشت میں سستروی اور معاولیاتی بہران زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بھوک کی جانب دکیل رہا ہے اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلوٹن کا اختتام ہوتا ہے اپنے میز بان ہمیرا بلوچ کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لئے وزیٹ کرتے رہیں ہماری ویبسیت زرمبیش.com